دو دانے آملے کے لو دو دانے سکاکائی کے لو دو دانے ریٹھے کے لو دو دانے ہریڈ کے لو دو لٹر پانی میں اس کو کوٹ کے ڈال لو یہ آملہ سکاکائی ریٹھے ہریڈ اس کو اچھی طرح رات کو اُبال کے چھوڑ دو صبح اس کو چھانو اور جو دودھ لگایا ہے اس پانی سے نہا لو اور یہ جو مٹی کا کھرچنا چاہا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں اپنے جسم کی محل اس سے اتارو سچ بتاؤ کہ پہلے سارے ایسے نہیں ناتے تھے انہوں کو گناہ اور لمبا کرنے کا شیمبو بتا دیں میرے محترم بھائیوں بالوں کے لیے بہترین چیز لمبا سجدہ کرو ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو جب اب سجدہ کرو کہ سارا ہوں کہاں آئے گا ہم ساری زندگی ساری زندگی چیزوں کے اوپر انہیں سار کرتے ہیں یہ جو نماز ہے نا نماز واللہ یہ توفہ ہے یہ کیا ہے اور کس نے دیا ہے اور کتنی بار دیا ہے اللہ کی قسم اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا کہ نماز میں کیا ملتا ہے اس کونی اوپر کی سڑکے بھی اگر ان کو مسجد میں آنا پڑتا تو وہ آ جاتے گوروں کو پتا چل گیا مسلمانوں کو بھی تک اس کی سمجھ ہے یہ نماز نہیں ہے یہ آپ کے جسم کو سو فیضت ہیلدی رکھنے کے لیے بہتری لکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک توفہ تھا اور جس کو ہم نے کیا سمجھ لیا مسیبت مجبوری اچھا جو بندہ مسیبت سے اس کو نماز کو پڑھنا ہے نا اس کو بولو کیا ملے گا اس کو کیا ملے گا نیت کی اکورڈنگ ملتا ہے نا ہر انسان کو کیا ملنا ہے دیکھو سائنس کہتی جو کام جس انٹینشن کے اکورڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پروائیڈ کرے گا اگر ہم نماز کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ رب نے ہمارے لیے کیا نازل کیا تھا توفہ اور یہ میرے بدن کی ہر چیز کے لیے تھا اور صرف بدن کے لیے نہیں روح کے لیے بھی اور صرف روح کے لیے نہیں میری دنیا اور آخرت کی جتنی ضروریات ہی کس نے پوری کرنی ہے اللہ نے اور یہ بہترین گفٹ ہے میرے محترم بھائیو بالوں کے لیے لمبا سجدہ کرو ساپن اور شیمپو اس سے آوائیڈ کرو جتنی چیزیں جھاگ پیدا کرتی ہیں اس میں کیمیکل ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں اور میرے محترم بھائیو جتنے کیمیکل ہیں یہ کبھی بھی انسان کی صحت کو اچھا کر سکتے بیمار تو کر سکتے ہیں لیکن اچھا کر سکتے نہیں ہیں اچھا سر کو کس سے دونا چاہیے بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں اچھا ذرا سوچو جب شیمپو نہیں ہوتا تھا تب کس سے دوتے دے ابھی یاد آ جائے گا دیکھو اقبال نے نا آج سے سو سال پہلے کہا دودھو نہاؤ اودھو پھلو دودھو نہاؤ اودھو پھلو اور اگر میڈیکل سائنس کے ایک آرڈنگ جاننا چاہتے ہو نا تو سائنس کہتی ہے پوری دنیا میں سب سے بیسٹ سکن کلنزر ملک ہے سکن کو ساف کرنے والی چیز کیا ہے دودھ دودھ سے نہاؤ دودھ سے نہاؤ بھائی ہسرا ہے دودھ سے کیسے میرے محترم بھائیو ایک بات سمجھو دودھ چاہیے کتنا جب ہم اپنی پوری جسم پہ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں تو کتنا کے لگ جاتا ہے کلو کے لگ جاتا ہے آدھا کلو یہ سو دونسو گناہ بھی بہت زیادہ ہے بھائی صاحب چار پانچ چمچ لگتے ہیں واللہ کسی دن نہ دودھ سے نہانا اور کتنا دودھ چاہیے میکسیمم صرف یہ سر پہ دودھ زیادہ لگتا ہے باقی بوڈی پہ تو واللہ ایک ایک چمچ زیادہ زیادہ دس سے بارہ چمچ دس سے اور نہا کے دیکھو آپ کی نانیاں دادیاں اسی سے نہ دیدیں نہ دیدی کے لیے نہ دیدیں اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں دو دانے آملے کلو دو دانے سکاکائی کلو دو دانے ریٹھے کلو دو دانے ہریڑ کلو دو لٹر پانی میں اس کو کوٹ کے ڈال لو یہ آملہ سکاکائی ریٹھے ہریڑ اس کو اچھی طرح رات کو عبال کے چھوڑ دو صبح اس کو چھانو اور جو دودھ لگایا ہے اس پانی سے نہا لو اور یہ جو مٹی کا کھرچنا چامہ ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں اپنے جسم کی محل اس سے اتارو سچ بتاؤ کہ پہلے سارے ایسے نہیں ناتے تھے ناتے تھے کی نہیں ناتے تھے وہ آج کے لوگوں سے سو فیصد زیادہ سین مند تھے تو یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ایک آئل بناو ایک کپ سرسوں کا تیل لو ایک کپ آملے کا تیل لو ایک کپ زتون کا تیل لو اور ایک کپ ناریل کا تیل لو اس میں دو چمچ کلبنجی دو چمچ میتھرے دو چمچ مہندی اور دو چمچ آپ اس میں یہ جو لیمن ہے اس کا رس ملا دو اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ساری چیزیں ہی یک جان ہو جائے ہلکی آنچ پہ میرے محترم بھائیوں اس تیل کو چھان کے یہ تیل استعمال کرو والوں کے لیے بہت بہترین ہے